ہیلو گائز ویلکم بیک دو میرے چینل میرا نام ہے آجیر فان کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ایلن ویک ٹو کے ایک برینڈ نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہو چکا ہوں آج کا چپٹر پروپر گیم کا سٹارٹ ہے اور یہ گیم بہت 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 ہی زیادہ ایک تو ہورر ہے سسپنس ہے تھرل ہے ہر چیز اس میں ہے اس کو بہت زیادہ میں لاسٹ چپٹر میں بھی بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ کٹیگریز میں یہ نومینیٹ بھی ہو اوارڈ کے لیے اور بہت سی کٹیگری میں اس کو بیس نیریٹیو بیس ٹوری لائن اس طرح کے بہت سارے اس کو اوارڈ بھی ملے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گیم بہت ہی زیادہ ایک سائٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ گیم کی سٹوری ذرا بہت ہی مائنڈ بینڈنگ قسم کی سٹوری ہے آپ کے مائنڈ کی ایسی کی تیسی کر دے گی لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آج آپ کو اس گیم کو بہت ہی ایک ایزی اور فن وی میں ہم اس کو ل دیکھے چلیں گے کہ آپ کو ایک گیم کا ایک انٹرسٹ بھی بنا رہے ہو ساتھ ساتھ ہم گیم کے بیسک ڈائنامکس بھی دیکھیں گے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب دی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن سو یو کن گیٹ آل مائن نیو ویڈیوز ترو نوٹیفکیشن بہت سارے گیم پلی ویڈیو چینل پہ آرہی پڑھے ہوئ ہیں اور بہت سارے اپکمنگ بھی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو بیسکلی دو کریکٹر کے ساتھ ہم اس گیم پلی کو آغاز کریں گے ایک ہوگا ساگا اینڈریسن اور ایک ایز یو جول گیم کا جو بیسک ہیرو ہے ایلن ویک تو ایلن ویک اور ساگا اینڈریسن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو انٹرو دیتا ہوں تاکہ آپ کو گیم کا تھوڑے بیسکس کا پتہ چل جائے ایلن ویک جو ہے وہ بیسکلی ایک 2010 میں ایک رائٹر تھا بہت جو کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایریا میں گیا پیسیفک نارتھ ویسٹ نام کا ایک ایریا تھا تو پیسیفک نارتھ ویسٹ میں وہ بندہ مسنگ ہو گیا تھا 2010 میں تو اس کے بعد ایک مرڈر سیریز اور سپر نیچرل جو ہے اب نارمل قسم کی ایکٹیوٹیز اس ایریا میں شروع ہو گئی اور ڈیفرنٹ قسم کے مرڈرز ہونے شروع ہو گئے اس کی مسنگ کے پاتھ تو یہ کیس ایف بی ای کو رپورٹ ہوا بہت سارے اور رائٹرز اور جنرلس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی کہ ایلن ویک سب کہاں غائب ہو گئے ہیں لیکن تیرہ سال کے بعد 2023 میں ساگا انڈرسن ایف بی ای کی ایجنٹ کو اس ایریا میں بھیجا گیا جو کہ اب وہاں جا کے یہ انویسٹیگیٹ کرے گی کہ ایلن ویک کے ساتھ کیا وہ تھا اور اس کے بعد جو ایک مرڈرز کی سیریز شروع ہوئی ہے وہ اس کا پیچھے کیا راز ہے کیا آیا ان مرڈر سیریز کا ایلن ویک کی مسنگ کے ساتھ کوئی لنک ہے یا نہیں ہے تو جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتی ہے تو ایک مرڈر اس کے پہنچتے ساتھ ہی اس کو ایک ڈیڈ بڈی جو ہے وہ ملتی ہے تو وہ لاس چپٹر پہ ہم نے دیکھ لیا ہے انٹرو کے چپٹر میں وہ مرڈر بیسیکلی ہوتے دکھایا ہے تو بیسیکلی اس چپٹر میں ایک تو ہم گیم کا سٹارٹ لینے جا رہے ہیں سٹوری سٹارٹ ہو رہی ہے جو سیگا انڈریسن ہے وہ بیسیکلی مرڈر انویسٹیگیٹ کرنے جا رہی ہے جو ریسنڈ مرڈر ہوا ہے لا بلہ اس سے جڑے جو تین مرڈر اور تھے آیا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی لنک اپ ہے سیم ہے یا نہیں ہے اسی سیریز میں ہے قاتل سیم ہے وہ سب چیزیں ہم اس میں دیکھنے جا رہے ہیں باقی سٹوری ہم جو ہے وہ گیم کے کیونکہ انٹرو بہت زیادہ لمبا ہو رہا ہے تو باقی سٹوری ہم گیم کے سٹارٹ کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ساگا ایڈریسن کی ریپیٹیشن یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے انسولد جیسی کی اس میں سولد کیا ہے بیٹی کو وہ کال کر رہی ہے بیٹی کے ساتھ بہت کار رہی ہے تو پیسیفک نورت ویسٹ کے ایریے میں ہم آ چکے ہیں مرڈرز کی انویسٹیگیشن کے لیے واہ دونوں نے کافی کا کپ تو کٹھ ہی پی ہے پہن پر آ رہے ہیں ہم آ چکے ہیں جو میں آرچات رہی ہے مرڈر ت عندها اس کے آئیے شروع ہیا ہے ہم آesh جو پی ہے کم 101 تاشید، ہم آرچاتا تم tube کوcommに آ HER کیا بھی ڈائن اور ایک ہے او loses کوئی ورڈ آف ایڈوائیز نہیں ہے پائی صاحب کرافکس کیا تھاسو قسم کی ہے سٹوری لائن کیا تھاسو قسم کی ہے لیٹرلی میں آج تک کسی گیم کو لے کے اتنا ایکسائٹڈ نہیں تھا جتنا میں اس گیم کو لے کے ہوں دیکھتے ہیں کہ گیم ہمیں ہماری امیدوں پر پوری اترتی ہے یا مایوس کرتی ہے کنٹرولر پکڑنے کا ٹائم آگیا ہے دیپٹی کو دیکھوئے جی اوکے ریٹرن وان انویٹیشن یہ ہے پہلے چپٹر کا بقاعدہ فارملی آغاز تو گول ہمارے ہیں گیٹ ٹو دی کرائیم سین اور فائنڈ دی دیپٹی اوکے جی یہ میپ ہمیں مل چکا ہے یہاں سے پہلی پہلی کولیکشن ہماری آیا ہے پہلا کولیکٹیبل ہم نے لے لیا ہے یہ میپ ہمیں نیویگیٹ کرنے میں جو ہے اوہ دیپٹی کی آواز آ رہی ہے کھوڈ بی آور ڈیپٹی اوکی ٹوکی بے اوکی ٹوکی بے تو جی ڈیپٹی صاحب مل گئے ہیں ہم بیسیکلی اس کرائیم سین پہ ہیں جہاں پہ ریسنٹ مرڈر ہوا ہے بیدی دیگی حیرت سگا ٹوکی بے ایڈیرکت سوگا ٹوکی بے نیویگر شکت حیرت نیویگر مل گئن ایڈیرکت مل گئن بیدید ڈیڈیرکت اس کے لئے چلتے ہیں دو ویٹنس ہیں اس کے میں تمہارا ہے میں اپنے دیکھا تھا میں نے اس یقفیقے کو دیا ہے دیگر کرنے کے لئے زیادہ ہی کو کالا ہے چلو جی اب ہم جا رہے ہیں باڈی کو دیکھنے ایک ہمارا دپٹی چلو جی باڈی کو جا کے ہم نے ابھی دیکھنا ہے اور اس کا جو دپٹی کا ساتھی وہ وہاں پہ کھڑا وہاں ہی ہمارا ویٹ کر رہا ہے ایک ہمارا ویٹ کر رہا ہے ایک ہمارا ویٹ کر رہا ہے ایک ہمارا پر رہے ہیں باڈی مائنڈ پلیس اچھا جی مائنڈ پلیس بیسیکلی یہ ہے کہ ہم جو ایجنٹ ہماری اپنے دماغ میں جا کے سوچا کرے گی کیس کو لے کے اپنے دماغ میں اس نے موڈل بنا کے سارے فیکٹس اس نے یہاں پہ اپنے دماغ میں یہ بیسیکلی روم نہیں ہے اس کا دواغ ہے جو دیورنگ کیس چیزوں کو سوچے گا ارگنائز کرے گا ایویڈنس کٹھے کرے گا اور ساری چیزوں کو ہم یہاں پہ کیس بورڈ کے اوپر پلیس کریں یہ بیسیکلی تین مرڈر ہوئے ہیں آرڈی تین مرڈر ہوئے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلو جو چیزیں ہم نے چیک کرنی ہوں گی وہ گرین میں آ رہی ہوں گی اور جو نہیں کرنی ہوں گی جیسے دیکھیں کلر نیچے لکھا ہوا تھرڈ ون وہ یالو میں ہوگا یالو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ابھی go through کرنا ہے اس کے ساتھ اس کو چیک کرنا ہے یہ آگیا map یہ اوپر والی جو آپ tab دیکھ رہے ہیں اس میں آپ navigate کر سکتے ہو ایک بورڈ پہ map لگا ہوا ہے یہ case board ہے case board کے اوپر evidence victim ان کی سب کی information ہم پلیس کریں گے جو جو evidence ہم collect کریں گے جو بھی evidence کے علاوہ information ہوگی وہ ساری کی ساری ہم یہاں پہ collect کریں گے یہ سارا انہوں نے جو پچھلے تین case ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا کیسے مرے ہیں ان کے بارے میں کیا scene ہے murder method کیا ہے کون کون بندے تھے جو murder ہوئے اس سارے انہوں نے mention کر دی ہوئے ہیں یہاں پہ ہر بندے کے نیچے اس کی picture لگا دیا ہے اس کو pin کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں details ہے جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پہ یہ basically room نہیں ہے ہمارا mind palace ہے یہ ایک technique ہے saga Anderson کی case کو investigate کرنے کی تو یہ throughout the game ہمارے ساتھ چلے گی جیسے کوئی چیز evidence ہمارا collect ہوا کرے گا ہم یہاں پہ mind palace میں آکے اپنے mind والے room میں آکے killer profile آکے ہم یہاں پہ کریں گے killer کی profile انہوں نے بتایا ہے کہ تینوں کا link ہے ایک ہی طرح کا murder ہوا ہے اور چاکو نما کسی چیز سے جو ہے وہ اس کا سینہ یا جو بھی جہاں جہاں پہ body پہ cut لگے ہیں وہ ہم نے ان کو کیا ہے تو یہ mind palace اس game میں بہت بہت زیادہ crucial role ہے اس کا اس کے ساتھ جتنی جلدی آپ familiar ہو جائیں گے اتنی جلدی آپ game کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کا case board آ گیا اور یہ آپ کا map آ گیا different story میں different places میں story میں جا کے آگے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے map کے حصے ملتے رہیں گے جب جب جس جس area میں ہم جائیں گے تو وہ collect کر کے ہم یہاں پہ لگاتے جائیں گے جیسے جیسے لگتے جائیں گے ویسے map expand ہوتا جائیں گے تو جی mind palace کا ہم نے کر لیا wizard ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس game میں میں آپ کو ایک وہ چیز بتاتا چلوں mention کرتا چلوں جتنا زیادہ اس game میں آپ area کو ساتھ ساتھ explore کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا game میں grip بڑھے گی تو آپ نے اس کو area کو کوشش کرنا ہے کہ جس بھی area میں کیونکہ basically آپ as a investigator officer role play کر رہے ہیں fbi کے investigator تو دو ہی character ہیں ایک writer کا character آئے گا وہ اگلے chapters میں ہم as a writer play کریں گے ڈیلن ویک کے طور پہ تو انویسٹی کےٹر جتنا زیادہ سے زیادہ انویسٹی کےٹ کرے گا اتنا ہی زیادہ ہمیں اس game میں ہیل فول رہی ہیں ہمیں ٹھیک ہے ہیلپ ملتی رہے گی ہمیں بہت سی چھٹ چھٹی چیزیں ہیں جو ہمیں clues اور بہت سی چھٹے چھٹے ایسے سیمٹمز ملے گے جس کے جس کی مدد سے ہم case کو انویسٹی کےٹ کرنے میں آسانی ہوگی ہمیں ڈیلو جی میرر پیک میرر پیک ٹھیک ہوگا جی یہ وہ سامنے جو پیک آپ کو نظر آری نا ماؤنٹین کی رائٹ سائٹ پہ یہ اس میرر پیک کے بارے میں آئے کے بارے میں جیسے آپ کسی بھی کسی بھی نارڈن ایریا ہمارے پاکستان میں آیا تو کسی بھی ایریا میں جاتے ہیں تو بورڈ گائیڈ گائیڈ کے طور پر بورڈ یوز کیے جاتے ہیں جن کے اوپر ایریا کے طور سے ریٹڈ تھوڑ تھوڑ انفرمیشن لکھی ہوتی ہے تو ویسے یہ کچھ اس طرح کا ہے ہم طرح اس سائٹ پہ بھی جا کے دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ دیکھیں کسی قسم کی یہ سائن ڈنگیاں ہوئے ہیں ان تھا اچھا جی یہ ہم آگئے ہیں یہ کیا ہے موٹر فالس اچھا جی موٹر فالس یہ بھی اس فال کے بارے میں جو آپ شار گر رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی چھوڑی چھوڑی نہیں ہے یہ ہائیکنگ کا آپ کا وہ لگا ہوا ہے بورڈ بھی یہ ہاں پہ آپ نے ہائک کر کے چندل چکے ہیں اس پر گھوم کے اوپس ہوا پاس آگئے ہیں کیفی صاحب کیسی صاحب نے ہمیں اس کیس کا بنا دیا ہے انچارج وہ کہتا ہے کہ آپ نے بہت سارے آپ کے ریکارڈ پہ ایسے انسالڈ کیسی ہیں جو آپ نے بہت سارے انسالڈ کیسی کو سالڈ کیا ہے جو کہ سال نہیں ہو سکتے تھے پورک مشکل کیسز تھے اس لیے آپ آن ورڈ جو ہیں وہ اس کے بچرز ہیل آپ آن ورڈ جو ہیں اس کے انشار راجر راجر بندہ پچھے واکی ٹاکی پہ لگے ہیں کیا سینے واکی ٹاکی لگی ہیں لے بھائی صاحب یہ لیک کا ایک حصہ آگیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹ جو ہے نا وہ کرنا بہت بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو پورے ایریا میں پھیلے ہوئے کہیں سے بھی کچھ بھی کلو مل سکتا ہے تو ایریا آپ نے دیٹیل سے ایکسپلور کرنا ہے یہ سمجھ رہے ہیں اس گیم کی سب سے بڑی بیسک ٹیپ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم آئی ٹھنک سو اوک آگے جی کرائیم کینز اوپر اوکی پوڈی بہینڈ دی سٹور ہے وہ کہہ رہا ہے آجوں میں دکھاتا ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کے پہلے یہ جو سامنے روم ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا انمیسٹیگیٹ کر لیں یہ روم بیسکلی ہے کیا یہ آئی ٹھنک سو کہ یہ جو بی دبائیں گے نا آپ تو آپ کی ٹال چون ہو جائے گی یہ بیسکلی یہ جو ڈیپٹی ساپ کے اسسٹنٹ ہے نا یہ اس کا سٹنگ پلیس ہے اس کا آفیس کہہ لو اس کا ٹمپریری سٹنگ پلیس کہہ لو یہ اس نے نوٹس اپنے بنا کے رکھے ہیں یہ کیا ہے بھائی صاحب یہ تو مجھے وہ جو کیا وہ کسینوں بار میں والے چپس نہیں ہوتے جو پیسو کے گینس جوہا کھیلنے کے لئے ملتے ہیں یہ جو ویسے لگ رہے تھے چوہی صاحب جواری دن یہ گئے ہیں جوہی جلاشنا اتنی آر گئے ہیں اچھا جی یہ ہے جنرل سٹور اچھا جی کسی زمانے میں یہ جنرل سٹور ہوا کرتا تھا ابھی یہ شاید پولس کے استعمال میں ہے یار بیسے میں آپ کو ایک آنسٹی بات آہوں ایکسپلوو تو چلے میں گیم کے پوائنٹ آف اسے کری رہا ہوں لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ یہ دیکھو کہ گیم کا جو ایک انہوں نے بیسیک ہورر گیم ہے تو اس کے لئے جو ہورر سروائیول گیم ہے تو اس کے لئے جو انہوں نے ایک ایریا سلیکٹ کیا ہے مطلب مجھے پہلے دس منٹ میں یہ فیل آنی شروع ہوگی ہے تھوڑا چا میں نے ایریا کو ایکسپلووڑ کیا ہے کہ جیسے ہم لٹرلی واقعی کسی ایک ہل سٹیشن پہ کسی غیر آباد سے سوننے سے پلیس پہ آیا جو جگہ بلکل دیکھیں نا آپ اردگید اس کی گرینری دیکھیں بندہ نہ بندہ ذات جو گھر بننے میں ہٹ بننے میں وہ بھی بڑے پرانے پرانے سے بیسیک بیسیک سے تو مطلب کمال نہیں ہے مطلب گرافکس انسین لیول کے گرافکس ہیں اس گیم کے مطلب اگر آپ اس کو کسی مطلب مزید مزید فورکے سے بھی اوپر لیول کے ریزولوشن میں اگر آپ اس کو کھیل پاؤ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو دیفینٹلی اس کو گیم کو فورکے سے تو کم آپ کو ٹرائی کرنی نہیں چاہیے نا کیونکہ آپ کو گیم کا چس آنے ہی تب ہے ٹھیک ہے جب یہ فورکے لیول پر آپ نے کھیل لی ہیں کیا کمال کمال کر دی انہوں نے گرافکس کے حوالے سے تو کمال کر دی میں چاہ رہا ہوں کہ باڈی کے پاس باڈی کے پاس تو پھر جانے ہی ہیں نا تو باڈی کے پاس جانے سے پہلے ہم ذرا اس ایری کو ذرا ڈڈیل سے دیکھ لیں یہ ایریہ ہم نے گھوم لیا ہوا ہے تو واپس جایا جائے اس جگہ پہ آپ دیکھیں اس ایریے کے مطلب ساؤنڈ کوالٹی پہ اتنا کام انہوں نے کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھا ہیڈ فون یا آپ کے پاس کوئی گیم کھیلتے ہیں وقت کوئی اچھا ساؤنڈ کی اس کے مطلب ساؤنڈ کی اچھا ساؤنڈ کی اچھا ہے واپbeltیں ماتیں جیسال، اس کے ساتھ پیٹ شی wouldn't ہے جو س 라یس ہوں سب سے پہلے پڑی کی آپ نے پکچر لے لی اور آپ اپنے mind پ Maxwell میں ٹھکے ڈی آپ نے اس کو پیٹ دیا یہ پریوییس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جو پریوییس 3 مرڈر ہوئے ہیں اور ابھی ہم یہ نئی باڈی آگی اور نئی باڈی کو بھی ویسے ہی ہم نے پین کرنی شروع کر دی ہے جیسے پریوییس کیسز پلیس ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو کنٹرولز گائیڈ کرتی رہی گیم ساتھ ساتھ کے کس طرح اے پریس کرنا ہے بیٹ پریس کرنا ہے دیپینڈنگ اون کے آپ جیسے میں پی سی کے ساتھ ایکس بوکس کا کنٹرولر یوز کرتا ہوں تو دیپینڈنگ آپ کون سا کنٹرولر یوز کر رہے ہو کی بورڈ پر کہہ رہے ہو ماوس پر کہہ رہے ہو کیسے کھیل لیں تو ہر بندے کی اپنی روٹین ہے مجھے تو آنسٹی شروع سے کیونکہ پلے سیشن پر زیادہ میں نے گیمنگ کی ہے تو مجھے تو کنٹرولر سپے یہ زیادہ ایزی رہتا ہے مجھے کی بورڈ کی نہیں سمجھ آتی اچھا جی میں تصویر لگی اب اس کے اوپر کلوز ڈونڈیں سب سے بیسک سب سے بیسک ہارٹ رموو ہو گیا کارگو سٹرپ سے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ہارٹ نکال کے وہ ساتھ بھی لے جا سکتا تھا لیکن اس نے رائٹ نیچٹو دی باڈی پلیس کر دیا اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگی یہ آگی پہلی پکچر یہ آگی دوسری پکچر ہارٹ بندے ہوئے کی بھی لگ گئی ہے اور پلس ہارٹ کی پہلے ہم نے باڈی کی پکچر لگا لی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دونوں اس کے جو کلوز ڈونڈے ہیں کہ چیسٹ پہ وانڈ ہے بڑا سا زخم ہے اور ہارٹ پائے نکلا با اور ہارٹ مردے ہوئے ہیں چار مرڈرز کو ابھی تک ہم نے سیم پیٹرن کے دیکھ لیا ہے کہ اس چار مرڈرز جو ہے وہ سمرائز اس نے بات کر دی کہ چار مرڈرز ہوئے ہیں یہ دیکھیں پچھلا گرین ہو گیا ہے کیونکہ اس کو اپنے ویو کر لیا اور اگلے دو یلو ہیں ان کو آپ نے ابھی کام کرنا ہے اور نیچے آپ کے پاس گول کی لیسٹ آگی ٹھیک ہو گیا مرڈوی اس کو کسی بھی جانتا ہے اگر وہ پیچھے ہیں دو پچھر اچھا تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ پچھلے تین کیسز بھی دوزہ دس میں مردر ہوئے ہیں وہ تین بندے بھی اور ساتھ یہ بھی ہو گیا اور ایف بی آئی نے اس کو نکال دیا تھا دماغی حالت اس کی ٹھیک نہیں تھی تو ابھی ہمیں یہ پتہ لگا کہ وکٹم کے بارے میں انفرمیشن ملی ہمیں اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کو یہیں پہ ہی مارا ہے کیونکہ پچھلے میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہیں پہ ہی مارا ہے یا پھر جسٹ باڈی کو یہاں پہ لاکھے ڈسپلے کیا گیا ہے کہ نہیں مارا کہیں اور ہے اور باڈی کو یہاں پہ لاکھے ڈسپلے کیا تو ابھی ہم اس وکٹم کی بارے میں انفرمیشن لیں گے تھوڑی سی تو ٹاک ٹو سمون تو ہو چکا ہوا ہے یہ آگیا نائٹنگیل نائٹنگیل ایک مشن ہم نے کیا تھا کال آف ڈوٹی وینگارڈ میں لیڈی نائٹنگیل اس کا بھی نام وہی ہے تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایف بی آئی کے جو کیسی ہے ہمارا اس کو یہ جانتا تھا اس کے ساتھ یہ کام کر چکا ہوا ہے ڈیڈی نائٹنگیل ایکس ایف بی آئی کے لیڈی نائٹنگیل ایک ساتھ ہے ٹیسرہ سال وہ پہلے یہاں پہ آیا تھا یعنی کہ ڈوزار دس میں اور تب ہی سے وہ مشن ہے اور نائٹنگیل ایکسی ایک ساتھ نہیں ہے اور یہاں پہ نائٹنگیل یہاں پہ ڈیڈی نائٹنگیل نہیں ہے مار گیا بچائے ڈائم ٹو ریسٹ آف ڈی گلوز جی ویکٹم یہی پہ ہی مرا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے باڈی لا کے نہیں رکھی بلڈ ڈاٹیبل پہ بہت زیادہ ہے اس کو یہی پہ مر اور ایک سے زیادہ لوگ تھے مارنے والے کیونکہ فوٹ سٹیپس جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ دیکھیں لیفٹ کورنر میں آپ کو اورنج سائن نظر آگئے ہیں کہ مائنڈ پیلس میں جانے کی ضرورت ہے تو پہلے میں چاروں کے سارے کلوز ایک دفاع کٹھے کر لیں ہاں وہ ویٹ کر رہے تھے تو انہوں نے بیل کا رینج کیا باتا کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مائنڈ پیلس میں جانا ہے واپس ہو کے اس ووٹ پہ آگئے ہم کے اس ووٹ میں جا کے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں جو کلوز ہم نے کٹھے کی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ سارے باری باری پلیس کرنے ہیں فور لیٹر ٹھیک ہے جی دیکھیں جو اگلے جا کے نئی سیکشن میں جا کے ایڈ ہونے ہیں ان کو ہم سیکشن بول لیتے ہیں وہ اس کے پر لکھا آگیا فور لیٹر چلو یہ دیکھیں فور لیٹر ہٹ گیا چلو یہ آگیا پر پیشنٹ ہی ہے یہ بھی پلیس ہو گیا بیئر کی بوٹیں اور ٹرائپوڈ ہمیں یہ بتاتا ہے اب آگیا ایک اور سیکشن پروفائلنگ پروفائلنگ آپ نے کرنی ہے اس کے بارے میں بیٹھ کے خود کو ازیوم کرنا ہے اسے وہ کریکٹر اور سوچنا ہے کہ وہ یہاں پہ کیوں آیا کیسے آیا اور اس سے سارے پروفائلنگ وہ ہم نے خود کو جواب دے ہیں دونوں اورنج آرہی ہیں سائٹیں یہ سمجھ لیں اس کی سپیشل پاور وہ لیک سے آیا جو کہ لیک نہیں ہے ایک ڈارک ہے اور وہ بھی وہاں پہ تھا وہ کون ابھی دیکھیں گے یہ دونوں اورنج تھے دونوں گرین ہوگے اس میں کے پروفائلنگ ہماری کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا اب ہم وکٹم کیم فروم کہاں سے آیا ہے وہ ہمیں سوال پروفائلنگ کر کے جواب مل گیا اور پلس جو ہے اس نے کہا کہ جی ہمیں لیک سے آیا ہوں ٹھیک ہے نا لیک جو ہے وہ سٹیل اورنج آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ مسنگ ہے تو لیک سے آیا ہے لیک لیک نہیں ہے وہ ایک ڈارک ہے اور وہ بھی وہاں تھا وہ بھی کون یہ آگے جا کے آپ ہمیں پتا چلے گا اچھا جی وہ بھی ہو سکتا ہے مرڈرر اس کا وہ بھی ہو سکتا ہے ایلن ویک وکٹن کیم فروم یہ ہمیں پروفائلنگ سے ابھی پتا چلا ہے اچھا جی اب یہاں پہ ہم نے ایڈیشنل چیزیں جو ہے نا وہ اس کی ایڈ کرنی ہے کیسے کرنی ہے سارے کلوز تو ہمیں مل گئے ہیں یہاں سے پھر یہی سے کچھ کرنا پڑے گا پروفائلنگ تو نہیں دوبارہ کرنے والی نہیں نہیں اس کے اردگیرد بھی کچھ بھی اورنج نہیں آرہا یہ ہی اورنج آرہا اچھا جی اورنج آرہا اچھا یہ پکچر تو نہیں ہے یہاں پہ لگنے کہیں ہاں یہ پکچر یہاں پہ لگنی تھی جو ہم نے اس سے ریٹر پروفائلنگ کی ہے اس کو بھی تو کیس بورڈ پہ ہم نے پیسٹ کرنا ہے نا کہ وہ کیا سین تھا کیسے تھا کیہاں سے آیا کیا سا آپ تھا آپ تھا اس کا چلو جی آئی ٹھنک سو اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے اب روم میں مائنڈ یہ روم اس کو روم نہیں آپ نے سمجھنا بیٹی نے گفٹ کیا ہوا مرڈ اچھا جی تو اب ہم نے پورا روم کو ایزے تماغ کنسیدر کریا کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے مائنڈ پیلیس اوکے بائی صاحب آپ ادھر ہی بیٹ کریں اب وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو وہ پروفائلنگ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نائٹنگ گیل جو ہے وہ آیا تھا لیک سے اب وہ نیچے جا کے لیک کو ایک دفعہ وزڈ کرنا چاہ رہی ہے کہ لیک جو ہے وہ لیک کا کیا سین ہے لیک سے اس کو کوئی ایویڈنس ملتا ہے لیک پہ اس کے مرڈر سے ریلیٹڈ کچھ پڑی ہوتی ہے چیز کیا سین ہے کیا سابتاب ہے وہ اب ہم نے جا کے دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ بیسیکلی یہ دو کریکٹر چلیں گے ایک ساگا اینڈریسن اور ایک جو ہے ایلن ویگ ہے ساگا اینڈریسن کے دو تین چپٹر ہوں گے مطلب وان بائی وان چپٹر چلنے ہیں دونوں کے ابھی اس کے دو چلیں گے کبھی اس کے دو چلیں گے اکارڈنگ تو سٹوڑی لائے ابھی ایلن ویگ نے انٹریڈوس ہونا ہے یہ پورا چپٹر پہلا جو ہے ساگا اینڈریسن کے دو تین چپٹر پہلا جو ہے ساگا اینڈریسن کے دو تین چپٹر پہلا جو ہے اس کو تکٹر از جو ہے جو اید ذراہ اینڈریسن جو هست وقت احبتا ہے میتونی موسید تاستان سوال ایتار انتظر تین جو ایتار 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 اسی طوات تحرش موسیقی اس وچ جو چڑیل ہے ازیوم یہ ایک سٹوری انہوں نے خیال لگتی سٹوری بنائی ہوئی ہے اس لیک کا نام اس وچ کے اوپر رکھا ہوا جو کہ وچ جس کا دل نہیں تھا وچ ویڈاوٹ ہارٹ تھی اور یہ جو ہارٹ ہے وچ ویڈاوٹ ہارٹ پر بندی ہے اس کے نام پہ لیک کا نام رکھا ہے اور اس سے ریٹل جتنی انفرمیشن ہے جو سٹوری ہیں لوگوں نے گڑھی ہوئی ہیں وہ ساری یہاں پہ منچن کی ہوئی ہیں اور اب ہم یہاں پہ لیک کے پاس آئے ہیں ایک ٹری کے پاس مزید ایویڈنس سے کٹھا کرنے کہ چونکہ ہم نے پروفائلنگ کر کے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ لائٹنگ گیل جو ہے جو بدہ مر ہے ایکس ایف بی ای ایجنٹ تھا جو دوزہ دس سے میسنگ بھی تھا اور چار مرڈر جو اس سے پہلے ہوئے تین اس سے اسی پیٹرن سے اس کا مرڈر ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آیا ہے لیک سے آیا تھا یہاں تا جہاں پہ اس کا مرڈر ہوا ہے مرڈر سین پہ یہ دیکھ لیں باقی سارے درخت آپ کو سنگل سنگل پیٹرن میں ملیں گے یہ تھوڑا سا بڑا دخپنا ہے اور جس کے نیسے ایک پروپر جگہ ہے اچھا جی انویسٹیگیٹ دی کرائیں سین میں پہ شکستر پیٹرنیم پہشتر ہم تین اور کا مفی cosine31 اضاف بس بھی اپن کی ضرور کرنی ترمایات نیس بکر کدور سے ساتج ما ہوں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اس سے شرح مالکہ ہوگا ساگنے یہ پیج دروپ کیا ہے یا پھر کلر جو تھا اس نے ہمارے لیے یہ پیج چھوڑا ہے یہ اس نے ہمارے بارے میں لکھا ہوا تو اس کو پتا تھا اب یہاں پہ آکے اس پیج کو آپ تسلی سے بھی پاٹ سکتے ہیں وہاں پہ تو ڈبل آواز میں آپ نے پڑھا تھا the first page that they had found not the last the first step down into terrifying depths secret truths trembling beyond the threshold reading the words these words felt like a message was a message someone knew they were here what they were doing someone playing a game with them ساری ڈیٹیل آپ کو آئی ہوپ سمجھ آگی ہوگی بڑی بیسک سی چیزیں تھیں کہ یہ پہلا پیج ملے ابھی بہت سارے پیج سٹوری کے اور ملنے جا رہے ہیں ہمیں یہ فوٹسٹیپ آگے جو اس درخت کے نیچے ہمیں ملے ہیں یہ اس درخت کی تصویر آگی باہر باہر وہ کہہ رہا ہے کہ میں لیک سے آیا ہوں لیکن وہ لیک لیک نہیں ہے یہ لیں جناب آپ پوری ایک ٹریل بن گی ہے ہمارے پاس مرڈر سین پروفائلنگ سر لیٹڈ انفرمیشن بوڈی پہ جتنے کاؤز آف ڈیتھ اور ساری چیزیں وہ یہاں پہ ہمارے جتنے پیجز ہمیں ملیں گے وہ ہم یہاں پہ رکھیں گے ان کو پڑھنے سننے کے لیے ڈیٹیل سے دوبارہ سے وہ ہمیں ملے گا یہ میں سیٹسکیٹ پہ کلک کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ ہو نہیں رہا پریریٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے چلے اب آگے چلتے ہیں سب کچھ تکار لیا میں میں در مائن پیلس کے اندر دیکھا پیج کی پروفائلنگ کرنی تھی اس کی چیست کے اندر کو چھپا ہوا چلے لیں یہ بھی ہو گیا تب ہی جا کے وہ آ رہا تھا اب یہاں بھی ہم اس کو پیسٹ کر دیں سب کچھ جو یہاں سے فائنڈ ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا time to examine the body کہ ہم نے پروفائلنگ کی ہے تو نائٹنگیل نے ہمیں یہ بتایا کہ میری چیست کے اندر کو چھپا ہوا ہے تو وہ اب باڈی اگزیمن کرنے کے بعد ہی ملے گا اس کے لاوہ کچھ نہیں لو جی ایک روم کو بھی دیکھ رہے ہیں اچھا جی the witch hut اچھا جی اچھا جی یہ witch hut تھا اسی witch hut کے بجائے کی تصویر ہم نے پیچھے دیکھئی تو انہیں کہا دھیان سے دیکھنا کیونکہ اس کی روح یہیں پہ کہیں پہ بھٹک رہی ہے ابھی تک تو یہاں پہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں اٹھانے کو مل رہا اس ایریے بڑھا کے دیکھتے ہیں یس ایک کچھ نہ کچھ ملا یہ بھائی صاحب کسی کے نوٹس پڑے ہوئے ہیں پڑا نہیں یہ witch نہ بنائے کی کس نہ بنائے ہیں یہ بیٹریز ہمیں آگے بہت زیادہ کام دینے جا رہی ہیں کیونکہ ہماری ٹارچ ہے یہ ایزے ویپن بھی ہم یوز کریں گے اس کے لئے آپ کے پاس ایکسٹر بیٹریز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو آپ کے بہت سارے اینیمیز میں آپ کو فائٹ کرنے میں ہیلپفل ہوں گی بولتا کیسے یہ ہے اینڈرسن آپ کا اپنے آپ کی کوئل پر تکرنے کی مجھے ایرگی کی کیلی ہے آپ کا اپنے آپ کو چیزی کے چیز 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 چکے یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ میں اترابی کی خواہندے کی اہرگی کی سالے اوپ توان گا ہاں اٹرسن اہرگی کی کوئلی کی کسی کے چیز دنیا اور پہلے میں جانبا ہوں یہ سب سے کچھ سکتے ہیں اور میں سب سے کچھ سکتے ہیں جوہاں لگے وہاں شروع سے پیوٹس کے بارے کام باحترام جوہاں تاکیش شکریہ لنے کھڑے اسے شروع ہمارے حدود اور معاملہ جوہاں ملکہ پیدر لنے کھڑا شروع یہ آگیا ہے ہمارا شارٹ کٹ جہاں پہ پارکنگ میں ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ہم نے وہ اٹاپسی والے مردہ خانے میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے باڈی کا ایکسیمن کرنا ہے وہاں پہ جانے سے پہلے یہ ایک اور ایریہ میں جاتے جاتے ایکسپلور کرنے کو مل گیا ہے دیکھتے ہیں ہمیں کچھ کام کی چیز ملتی ہے کہ یہ بند ہے تھا لنچ باکس ہمیں مل گیا پہلا یہ ہمیں ہلپ کرے گا ویپن کو اپگریڈ کرنے میں یہاں سے ہمارا اس منیو میں آکے ہمارا ویپن اپگریڈ ہوگے تین طرح کے ویپن اپگریڈ ہوں سے ہمیں بتا دی ہیں وہ یہاں سے ہوں گے دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے مائنڈ پیلس والے جو امیجنری روم ہے اس کو بھی ایکسپلور کرتے رہنا ہے ایک تو ایکسٹ آپ بھی کر کے کرتے ہو ایک ایکسٹ آپ پروپر اس دروازے سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی میں نے بتا دیا ہے آپ کو پھر نہ کرنا تو اسے آ رہی ہوئے پھر نہ کریں ٹھیک ہے اب کیسی کو جوائن کیا جائے ساتھ اینڈری فرم صاحبہ پیچھے کوئی ایریہ رہا ہے تو نہیں کیا آلکہ ہر آمد آلکہ ہر آمد دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے 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 آئی تنک سو بھی ہے ایکسپلورڈ مچ تو ابھی واپس ہی جانا چاہیے ہے یہ دیکھا نا پھر اسی ایڈیا میں ہم آگے ہیں جس کو ہم نے آردی اسپلور کیا ہوا ہے جلی اب چلتے ہیں اوپر ہم 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 چھئی کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ نکال کے اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز اس نے پلیس کی ہے ہمارے لئے کہ بھائی صاحب آپ اس کو دونے ہیں یہ آگے ہم اوپر پہلے اس ایریا میں جا کے دیکھیں وہ ایریا کہاں پہ جا رہا تھا یہ ہم آگے یہاں سے جہاں سے ہم نکلے تھے اور یہ ایریا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے جب آپ ایکسپلور کرنے پہ آتے ہیں پیسیفک نورت ویسٹ ایکسی کی ڈائری گائیڈ بک بغیرار نوٹس بغیرار پڑے واپس آنا نہیں یہ تو وہی ایریا سارا دیکھا ہوا چلو چلیں گے آئی ٹھنک سو کوئی چیز بچی نہیں ہے جو ہم نے ایکسپلور نہ کی ہو ہیں کچھ یہ ایکسپلور ہے ہم نے اٹھا ہے ہم نے اٹھا ہے اور ملتا ہے کیوں گا لیے چلے جی فیلڈ آفیس آگیا دان کی فیلڈ لینے چاہرہی ہوں میں وک کرتے ہوئے جاؤں گا یار کمال کمال گرافکس ہے انڈ کر دیے بھائی انڈ کر دیے چلے جی کنٹرول آگیا ہمارے پاس واپس یہاں پہ ہم نے صرف دو چھوٹی چھوٹی چیزیں چیک کرنی ہے ٹھیک ہے ریڈیو ایکٹیویٹ کرنا ہے ہم نے یہ ہمارے نوٹس میں لکھا آجے گا جو ہمارا مائنڈ پیلس ہے جو روم ہے مائنڈ بھالا وہاں پہ یہ ہمیں کیسٹ میلگی ریڈیو میں لگانے کے لیے اچھا اب ریڈیو کہاں پہ ہے یہ آگیا ہمارے مائنڈ پیلنس کے اندر ریڈیو اور تیپ تیپ اس میں چل جائے گی ٹھیک ہو گیا چلے جی ایکسٹ ہوتے ہیں پھر اب مائنڈ پیلس سے پروپر طریقے سے دروازے سے ایکسٹ ہونا ڈنگرہ طرح گیم نہیں کھیلی یہ نوٹ آگیا جو شروع میں تیلر والا ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے یہ جو سائٹ پہ دیکھا تھا ہم نے ڈنگرہوں کی طرح گیم نہیں کھیلی تیل سے مزے لے 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 جس لے 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 گیم کھیل کرتے ٹھیک ہے جی ڈنگوڈ فائیڈ ڈنڈرسن 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 ہمارا شیرف لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ فون بوت کے ساتھ لگے ہوئے میپ کو کلیکٹ کر ٹھیک ہے میں نے کہا تھا مائنڈ پیلس پہ آپ کے میپ والے بوڑ کے اوپر ڈیفرنٹ میپس ایڈ ہونے شروع ہو جائیں گے دو ہو گئے ٹھیک ہے یہ میپ آپ کو دی نیکس چپٹر بہت ہی زیادہ ہیل فل ہونے ٹھیک ہے ہو جائے ایک زیٹ ہے ریزیوم کدھر سے ہو رہا ہے اب یہاں پہ ہم کیوں آئے ہیں بیسیکلی لاش کی کائنڈ آف اٹاپسی کرنے کے لیے پوست مارٹم پلس دو جو گواہ تھے ان کا انٹروجیشن کرنا اوکی بیسیکلیشن کرنے اور جو ڈائلوگ بولا ہے وہ یہاں پہ آکے بولو ہاتھ پہلے بھیل رہی ہے اور بولی بات یہ ہیں وہ دو ہمارے سسپیکٹ ویٹرنسز مرد آج کیوں نہیں باندھو رہی کیسی شوکی کھوتی بچی بولن کے طریقہ نہیں ہے پہلے باتی کے ساتھ میں نے کہا ہے پہلے 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 ہے شوکی کھوتیے نائٹ گیل کی بات کر رہا جو مرہا شیطانک کلٹ کچھ بتانے لگا ہے لیکن اس نے منع کر دیا کھولٹ کہتے ہیں گروپ کو فرکے کو جو جو جی اب ان کے ہی پروفائلنگ کرنی ہے ہم نے وہ کیا چھپا رہا ہے ہم سے یہ بیسیکلی پروفائل کر کے بتا لگا ہے جو اس نے نہیں بتایا یلو سے گرین ہو گیا آپ دوسرے ہی بھی کریں لیکن وہ پوری بات تھی نہ بتا رہے انہوں نے وہ نیکلس کا تو بتایا ہی نہیں بتا تو وہ سچ بات رہے ہیں لیکن وہ پوری بات نہیں بتا رہے کھوٹ تھی کہ بچے دیکھ لے کتنی انویسٹیگیشن کر لیا ہم نے نہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ابھی لگے گا چونکہ ہمیں پاس کچھ ہے ہی نہیں پولسا سب بتا کر لیندیا ہے چونکہ ہم نے یہاں پہنیک ہے یہ ہے یہاں پہنیک لہتا ہے لیکن آپ نے یہاں پہنیک ہے بسکتا کیا بسکتا کیا میلے میں پیچھڑی لگتی ہے روز میلے میں پیچھڑی کمال کمال فیسے پیچھڑی میلے میں پیچھڑی روز میلے پیچھڑی دوب گی تھی بچی بیٹی اس کی اس کو کیسے پتا ہے یہ معنی نہیں ہے اب ایکچول میں وہ جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے جو اس کی بیٹی ڈوب گی تھی اور وہ اس کے لئے نیترین کے لئے سوکتا ہے اگر آپ کے لئے ہیں ہمارے میں نے وہاں جوہب بھیج رہی ہے کیسے اہتا ہے جو جوہب بہترین کے لئے مجھے دیر اجترین کے لئے این یہ ہے سلامة بہترین ہے ہمارے بہترین نے روزی کے لئے ہمارے بہترین سوڈیزرگی سوڈیزرگی نے کیا بھی ایسا ہے کہ روز کو کچھ پتہ چال جاتا ہے خسکی ہوئی ہے خس کے لئے خس کے لئے تو زیادہ فری نہیں ہوا دینا اس کو زیادہ سیریس لی میں لینا اس کا بھی رول آگے آنے والا ہے کچھ مجھے لگتا روز کو بھی کچھ ڈال لیں گے یہ ہم سٹیشن میں آگے ہیں لیڈی نائٹنگیل لیڈی لائٹنگیل نہیں صرف نائٹنگیل جو ایف بی ای والا مرہ ہے اس کی بوڈی انسپیکٹ کرنے کے لئے لیکن اس سے پہلے آپ نے سٹیشن کو وزرڈ کر لینا وزرڈ کیوں کر لینا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیونکہ اس گیم میں جو ایکسپلوریشن ہے وہ بہت ہی ضروری ہے بہت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ایکسپلور جتنا کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ آپ کو یہ چیک کریں کوٹیپ مل گی نا آپ کو ایڈورڈائزمنٹ ٹولز چیزیں آپ کو ایکسپلوریشن سے ہی ملیں گے ایک کچھ اس زمانے کا جو ہے وہ ایکسپلورٹ بہت ہی زیادہ 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 بہت Lebanon أوصف ایڈبرٹائزمنٹ سون کے کی کرنا ہے باندھی کریئے نمیر ساونا گورنمنٹ نے جو بین کی ہوئی ہیں ایڈیاز ہم آپ کو وہ بھی وزٹ کروائیں گے ایڈبرٹائزمنٹ کا بھی آگے جا کے کہیں سٹوری کے ساتھ لنک کریں گے تو فیل حال کے لیے اتنے ہی ایڈبرٹائزمنٹ پوری چالی لی بچے باندھ کر دیئے تب بھی نیوی بچے بچے بڑک جو موارگ منوار بچے 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 ہیں یا نمبر ملے گا آپ کا میڈم نہیں چلیں کوئی بات نہیں پھر کیا ہوں گا ہم تو بیسے بھی اتھے لاشاں بیکھن آئیں ساٹا کی لینہ دینا لیڈی نائٹنگیل آگئی ہے بھائی لیڈی نائٹنگیل کال آب جوٹی وینگارڈ میں سی بھی ایجابندیل نائٹنگیل بڈی یہ تو ہم نے پہلے بھی کاری لیا تھا کیونکہ یہ اس نے نہیں بنایا یہ ان لوگوں نے اس کی بڈی پہ بنایا یہ ٹیٹو گائی نہیں تھا کیس بورڈ کا سائن آگیا کہ بھائی جن تصوینا بہت کٹھی ہیں انہیں داڑکو تو ہم ذرا کیس بورڈ پہ لگائیں سب سے پہلے یہ لگی یہ باڈی لگی اچھا یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو ٹیٹو آپ کے بنے ہوئے کچھ رائٹنگ بنی ہوئی ہے ہارڈ کے اوپر دوسرا وہ ٹیٹو گائی نہیں تھا اس کا دوست بتا رہا ہے جو کیسی ہے وہ بتا رہا ہے ہمارا جو ساتھی پولیس والا وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ٹیٹو گائی نہیں ہے اس کو ٹیٹو پرمانے کا شوق نہیں تھا تو پھر اس کی باڈی کے شولڈر کے اوپر اور ہارڈ کے اوپر کس چیز کا رائٹنگ ہے کس چیز کے اوپر سائن ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی ٹھیک ہو گیا نا کیونکہ اس میں ٹیٹو وہ جو کلٹ ہے کلٹ آف ڈی ٹری کلٹ آف ڈی ٹری ٹھیک ہے کلٹ آف ڈی ٹری جو ہے وہ اپنا انہوں نے اس کو کیا تھا کیا کیا تھا اب کیس کی دو فائلیں بن گئی ہماری ٹھیک ہے نا تو اب ہم کیس کی فائلوں کے درمیان نیویگیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ رائٹنگ والی دونوں چیزیں آپ کی اوپر آنی ہیں ہارڈ اور شولڈر ٹھیک ہے یہ ایس یہ دونوں چیزیں کیونکہ رائٹنگ والی ہیں تو یہ دونوں چیزیں اوپر پلیس ہوگی الادہ سے کاز آف ڈیتھ آگی سب سے پہلے جو سینے پر کٹ لگا ہے وہ پلس بلوٹنگ اس کا پاؤں اس کا پھولا ہوا پانی میں رہ رہ کے ٹھیک ہو گیا نا تو پانی میں بھی باڈی کافی دیر تک رہی ہے اس کی چیزیں کے اندر کچھ چھوڑا ہے انہوں نے اسی لیے ہارٹ نکال کے باہر رکھا ہے تاکہ ہم اسی اس کے اوپر فوکس ہوں مجبور ہوں کہ ہم اس کی چیزیں کے اندر کی انویسٹیگیشن کریں چیزیں کے اندر دیکھیں کہ چیزیں کے اندر ہارٹ کی جگہ کیا رکھا ہے تب ہی اس کا ہارٹ انہوں نے اٹھا کے اس کے پاس ٹیبل پر رکھا ہوا تھا ہمیں یہ فیل دینے کے لیے کہ there is something in the chest so time to examine the chest اوہ تیری خیر یہ اسی سٹوری کا ایک اور پیج نکل آیا جو کا پیج ہمیں درخت کے پاس ملا تھا جس میں ہمارے بارے میں لکھا ہوا تھا چیزیں کے اندر کی گرمی چیزیں کے اندر کی جنگی گنایا چیزیں کے اونے پر موکس ہے ان کو بھی ملیں پیجز اس طرح کے تو بھائی صاحب ان کو بھی ملیں پیجز لائٹ ان کو والن اربل بناتی ہے ہم ان کو لائٹ میں نظر نہیں آتے ایلن ویٹ یہ سٹوری ہے وہ کیا ہو گیا وہ تیری غائب وہ پیجز دینے آ رہا تھا اور وہ غائب وہ تیری اوہ چاچا نائٹ گیل اٹھ گیا جا بھائی ٹانگتہ جو نسا رہے ہیں واؤ اب پناہ لگا نا ہورر گیم چھوڑ گیا تو لگی تو سوٹ تھا کہ اس نے ہمارا ہورر میں پھینک دیا اور ہمیں اٹھا کے لائٹ کے اندر پھینکیا اس نے نوٹ کیا آپ نے کہ ہم اس کو لائٹ میں نظر نہیں آئیں گے جیسے کہ ابھی ایلن ویٹ اپنے پیج پہ لکھ رہا تھا لگیا اٹھا کے لائٹ میں نظر نہیں آیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وہ ہماری گن ۔ 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 ہم نے ادھر چپ کر کے روشنی میں کھڑے ہو جانا ہے اور اس کو گھنپھر لنے جانا ہے تب جا کے وہ سامنے ایکزٹ دکھا ہوئے وہاں پہ ماری گانی گری ہوئی ہے پھر گان پکڑی ہوئی ہے کیونکہ لائٹ میں یہاں پہ الٹائی صاحب ہے لوگوں کے دیرے میں نظر نہیں آتے ہیں ہم اس کو لائٹ میں نظر نہیں آرہے ہیں نہیں آزم ہوں جب وہ چلے گیا ہمیں کھڑ پکڑنی ہے ہمیں گن کر لی ہے ہم میل گیا ہماری گن بہت سمپل کام ہے اس گھوٹی کے بچے کو ہم نےپاہ کرنا ہے چل 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 پڑی ہاں ہاں پہتک واو کیا بات ہے why چل چلچا حسنا چلچا حسنا مرھما یوری ہے اینڈ آف دی چپٹر وان انویٹیشن کا اینڈ ہو چکا ہے ہماری گیم بھی یہاں پہ ہو چکی ہے پہلے چپٹر کا خاتمہ تو ہم نے اس چپٹر میں بہت ہی چس لیا ہے انویسٹیگیٹ کیا ہے ہم نے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک مرڈر ہوا مرڈر کے بعد ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کی ایک لوس ہم نے اپنے مائنڈ پیلس کو دیکھا کہ اس کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے ہم نے پروفائلنگ کو کیسے ایکسپلور کرنا ہے ہم نے ایلن ویک کے پیجز کو دوبارہ سے ریڈ کیسے کرنا ہے کلوز کیسے کٹھے کرنا ہے پھر آ کے باڈی کو کائنڈ آف چھوٹی سی اٹوپسی پوسٹ مارٹم کیا اس میں سے ہم نے ہمارا پیج ہمیں دوبارہ ملا تو کرک سٹوری کا یہ ہے کہ کوئی بندہ اس سارے مرڈرز کو پہلے ہی اپنی سٹوری میں جو کہ ایلن ویک ہے پہلے ہ اپنی سٹوری میں بیان کر چکا ہے تو آئی ہوپ آپ کو چپٹر کی سمجھ بھی آئی ہوگی گیم کا مزہ بھی آ رہا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا میہ آسے رفان کازی سائننگ آف اٹڈے تینکیو زو مچ گوڈ بائی